مفتی مریم صاحب نے فرمایا ہے کہ میں سائنس کو اپنے جوتے کی نوک پہ مارتا ہوں اگر ایسی بات ہے تو مفتی صاحب کو چاہیے کہ اپنا چشمہ اور جو گھڑی وہ پہنتے ہیں اس کو توڑ کے پھیک دیں جس گاڑی میں وہ سفر کرتے ہیں اس کو آگ لگا دیں اور کل سے گھوڑے پہ سفر کیا کریں خواتین و حضرات یہ سوچ جو ہے سائنس کے خلاف اس نے مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچایا ہے کہ جس کی سزا آج ہم پوری دنیا میں پٹائی ہوتی ہے ہماری ہمارا معاشی استحصال ہوتا ہے ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ علم سے دوری ہے مسلمانوں کی کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مولوی حضرات کا کام ہے کہ چاند نظر آیا ہے نہیں یہ ماہر فلکیات کا کام ہے یہ میڈیورولوجس جو ہیں جو سائنٹسٹ ہیں ان کا کام ہے یہ مولوی صاحبان کا کام نہیں ہے اور آج جب پوری دنیا میں ایک ایسا نظام سامنے آ گیا ہے کہ آپ پچاس برس کے چاند کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کب نمدار ہوگا بہت آسانی سے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں انڈونیشیا میں بھی انہوں نے یہ کیا ہوا ہے لیکن ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں وہ اسلام کو صرف ریچولز کی حد تک رکھنا چاہتے ہیں نماز روزہ حج زکاة اس سے آگے سوچنے پر پابندی ہے اور یہی سوچ کی پابندی جو ہے وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ڈائیورجن تینکنگ اور کنورجن تینکنگ کنورجن تینکنگ کے یہ لوگ کہتے ہیں بس اس کا یہی ایک حال ہے یہی ایک بات بتائی گئی تھی جبکہ ڈائیورجن تینکنگ جو ہوتی ہے آدمی ایک مسئلے کے مختلف پہلو پہ غور کر کے مختلف سلوشن دھونتا ہے اس میں سے ایک کو ایڈاپ کر لیتا ہے لیکن یہاں پہ اس بات پہ پابندی ہے آج اگر آپ کا سیل فون خراب ہو جائے تو کیا آپ محلے کے اس آدمی کے پاس جائیں گے جو بیٹا چپل جوڑا ہے کہ بھائی ذرا اس کو فکس کر دیجئے یا اپنی دادی امہ کے پاس جائیں گے گو کچھ پھوکے مار گئے یہ ٹیلی فون کام کرنے لگے وہ فون کام نہیں کرے گا یہ طریقہ نہیں ہے جس چیز کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایڈاپ کرنا چاہیے ہم نے جب یہ سوچ اپنائی کہ سائنس اسلام کے خلاف ہے تو اس سے بے پناہ نقصان ہوئے ذرا تاریخ میں گہرائی میں اتر کے دیکھئے آٹھویں صدی اسویں سے چودویں صدی اسویں تک دنیا میں اگر چودہ بڑے سائنٹس تھے تو اس میں سے دس بڑے سائنٹس مسلمان تھے تو فیل ابن کندی ابن رشد ابن خلدون الزہواری خوازمی امام جعفر یا خوب الکندی بے پناہ الرازی مطلب ایک لمبی لسٹ ہے اس کو اس سوچ کے لوگوں نے کہ سائنس کو جوتے کی نوک پر مارو اس سوچ کو آگے نہیں بڑھنے دیا اسے ریسرچ کو روک دیا اور کہاں تک روکا کہ ابن رشد جیسا بڑا سائنٹسٹ جو بہت بڑا ماہر فلکیات تھا اس کو مسجد کے ایک پلر کے ساتھ باندیا گیا اور نمازیوں سے کہا آتے جاتے ان پر تھوکا کرو یعقوب الکندی جس کو کہتے ہیں فلوسفی کا باپ وہ اتنا بڑا آدمی تھا اس کو عراق میں حاکم وقت نے پچاس کوڑے لگوائے اور ہر کوڑے پہ عوام جو تھی وہ تعلیم بجاتی تھی اور الرازی جس نے چیچک اور خسرہ کی فرق کو ڈیفرنشیٹ کیا تھا اتنا بڑا آدمی اس کو حاکم وقت نے کہا کہ ان کی کتاب جو ہے اس کے سر پہ اتنی مارو کہ ان کا سر ٹوٹ جائے یا کتاب پھٹ جائے اتنی ان کی ٹھکائی ہوئی کہ ان کی آنکھیں جو تھی وہ نا بھی نہ ہو گئے اس سے کیا حاصل ہوا تحقیق رک گئی دوسری قوم نے تحقیق کی انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے آج ان کے پاس معیشت بھی ہے علم کی وجہ سے اسی تحقیق کی وجہ سے ان کے پاس نئے نئے اصلے ہیں وہ ہر طرف سے ہمیں مارتے ہیں ہم صرف رچولز میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ہم یہ بات کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن اللہ تعالی ہم سے کیا کہتے ہیں قرآن میں سات سو پچاس آیات ایسی ہیں جو سائنس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم نے تمہیں اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا آسمان اس لیے بنایا کہ موسموں کو کنٹرول کر سکیں چاند اور سورج ایک خاص رفتار سے آگے بڑھتے ہیں چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا یہ دنیا ہم مسلسل بڑھاتے رہتے ہیں جب قرآن میں یہ سٹیٹمنٹ آیا تو غور نہیں کیا جب اسٹیون ہاکن نے یہ بات کی کہ ہاں یہ دنیا جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ہمیں خیال آیا مطلب یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن اسلامی کے ایسا دین ہے جو صرف حکمی نہیں دیتا سوچ اُبھارتا ہے آپ کے اندر اقل شعور کی طرف بے پناہ اشارے ہیں اور آنے والا وقت کس کا ہے آنے والا وقت اس قوم کا ہے جس کے پاس سائنس ٹیکنالوجی کمیلکیشن اور انٹرلیچل بینک ہوگا جس کے پاس جو سب سے زیادہ انٹرلیچلزم جس کو جو پروموٹ کرتا ہے وہ احادیث ہیں اور قرآن ہیں اس کو ہم اس ڈائریکشن میں فالو نہیں کرتے آپ کو پتا ہے اس کا کیا انجام ہوا ہے کہ دنیا نے انڈسٹریل ریولیشن دیکھا ہم پیچھے رہ گئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے آج اس دنیا میں ٹوئنٹی فیفٹی میں مسلمانوں کی آبادی دوگنی ہونے والی ہے اور ہمارا کیا انتظام ہے ہماری کیا تیاری ہے آج فورٹی پرسنٹ مسلمان میل پڑھ نہیں سکتا لکھ نہیں سکتا سکسی فائف پرسنٹ عورتیں مسلمان وہ لکھ پڑھ نہیں سکتی آپ کو پتا ہے کرسٹن دنیا کا فورٹی پرسنٹ بچہ کالج افورڈ کر سکتا ہے جا سکتا ہے مسلم ورلڈ کا ون پرسنٹ صرف جاپان اتنا چھوٹا سا ملک ہے اس میں اتنی یونیورسٹیز ہیں جتنی سکسٹی ون اسلامی ممالک میں نہیں ہیں یہ فرق کیوں ہے اور یہ فرق کیا کرے گا یہ فرق ہمیں ان کے تسلق میں اور دیتا چرا جائے گا ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں مذہب کو صحیح معنی میں سمجھیں مذہب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے آپ تحقیق نہ کریں یہ سوچ جو ہے نا کہ جب لاؤڈ سپیکر آیا تو مولی صاحب نے کہہ دیا ارے یہ شیطان کا کام ہے اس پر آزان مد دین آزان نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اچھا وہ جب چاند پہ انسان پہنچ گیا تو کہنے گا ارے ارے روکو روکو ان کو یہ خدا کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں پھر کہنے گا یہ چاند پہ گئے ہی نہیں ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھئے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہمیں چاند نہیں نظر آتا جبکہ ساری چیزیں موجود ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں ہمیں اپنے اندر وہ حمد پیدا کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو جا کے بات کریں کہ نہیں صاحب یہ بات آپ غلط کہتے ہیں ہم آپ کا احترام کریں گے آپ کو سلام کریں گے آپ سے محبت کریں گے لیکن اگر آپ ہمیں بیکورٹ پیچھے ہی طرف پھیکیں گے تو وہ بات ہمیں منظور نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی دیکھئے ہر علم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے اور اگر آپ دیکھ لیں تو پہلے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا پڑھو ٹھیک ہے نا مطلب کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے ساتھ ہمارا علم سے کیا تعلق ہے ہم روز پر اس کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری مساجد ہمارے مولوی صاحبان کیا کر رہے ہیں پیسے جمع کر رہے ہیں جیسے 15 سینچری میں مارٹن لوتھر نے ایک رومن کیتھلک چرچ میں جا کے ان سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم چھوٹی چھوٹی جنت بیچ رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے پیسے مانگتے ہو یہی آج مسجدیں کر رہی ہیں مولوی حضرت کیا کر رہے ہیں پیسے جمع کر رہے ہیں اسلام کو بھیج رہے ہیں کوئی تعویز بیچ رہا ہے کوئی نالج بیچ رہا ہے کچھ بس اسی کاموں میں تحقیق کب ہوگی اس تسلط سے ہم کب نکلیں گے سرسوائی سے جو آج پوری دنیا میں ہر طرف پٹائی ہے ناداری ہے غربت ہے اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جدید علوم کو اللہ بھلا کرے سرسید احمد خان کا کہ اٹھارویں صدی میں وہ جب انگلینڈ گئے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے آکے یہ ایک نیا باپ کھولا تو آج ہم اور آپ کچھ شعور کچھ فہم کچھ ادراک رکھتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو حالت بہت خراب ہوتی اب ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے کہ ہمیں بھی ایک جرت کا اظہار کرنا چاہئے ہم سمجھتے ہیں سب بات ہیں اپنے مولوی سے ڈرتے ہیں کیونکہ مولوی کے پاس ایک ڈنڈا برادر فوج ہوتی ہے جو آپ کے بیشے لگا دیتے ہیں اس سے نہیں ڈرنا چاہئے اللہ سے ڈرنا چاہئے اپنے نیت کو پہچانا چاہئے اور اس کام کو آپ تیز تر کرنا چاہئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ میری ویڈیوز یوٹیوب پر اور فیس بک پر ووچ کر سکتے ہیں پلیز شیئر مائی چینل تینکیو سب کا بہت شکریہ